الرحمن علم القرآن علق الانسان علمہ البیان علام اقبال میڈیکل کالج میں سورہ رحمان کو بطور طریقہ علاج تجویز کیا جانے پر سمینار منعقد ہوا سمینار میں اداکارہ نور بخاری، ماہر ڈاکٹرز اور سائنس دانوں سمیت مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے افراد نے شرکت کی ڈاکٹرز اور سائنس دانوں نے سامین کو اپنے تجربات اور تحقیق سے آگاہ کیا اور سائنسی ڈیٹا سے سورہ رحمان کے حوالے سے طبی دنیا میں ہونے والے موجزات پر بھی روشنی ڈالی پنز ہسپتال اسلام آباد کے ڈاکٹرز کا کہنا تھا کہ آج کی تقریب کا مقصد سورہ رحمان کی فضیلت کو اجاگر کرنا ہے جو آڈینس کے لیے ماسس کے لیے ہمارا میسج ہے سب سے پہلے ہم شروع کرتے ہیں ہم کیا کر رہے ہیں کارڈک سرجن کیا کر رہا ہے دل صاف ہی کر رہا ہے دل صاف کریں سب کو ماف کریں اسوسیٹ پروفیسر لمز ڈاکٹر محمد تارک نے بطور سائنس دان سورہ رحمان کے موجزاتی اثرات کی تصدیق کی یہ پورے کا پورا جو شفاہ ہے یہ کوئی دم درود وہ والا کام نہیں ہے ہم اس پہ ایزے سائنٹس بات کر رہے ہیں ایزے سائنس دان یا سائنس کے حوالے دے کے ہم ساری بات کر رہے ہیں کہ اس میں شفاہ ہے اور کسی بھی مذہب کا جو بندہ ہے لازمی نہیں آپ مسلمان ہوں یا آپ اللہ میں یقین کریں یا نہ کریں کوئی بھی شخص جو ہے اس سے شفاہ اب ہو سکتا ہے ایسی تقاریف سے اسلامی تعلیمات کو بہتر انداز میں دوسروں تک مہچانے گا موقع میسر آتا ہے کیمیرامین بلال احمد کے ساتھ رضا طاہر لاہور نیوز فبینی آمائی ربکما تکرمان